بسم اللہ الرحمن الرحیم احسن اقبال کیا بتا رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نے میڈیا کے سامنے بھی کہا تھا کہ میں نے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکمت عملی کے حوالے سے ایک تفصیلی خط پارٹی کے صدر جناب شباز شریف صاحب کو لکھا ہے اس کی روشنی میں مسلم لیگ نون اپنا لاحے عمل بنائے نواز شریف نے مسلم لیگ نون کے لیے مکمل روڈ میپ کی تفصیل لکھی ہے پارٹی کا ایک سینئر وفد نواز شریف صاحب کا یہ خط لے کر فوری طور پر مولانا فضل و رحمان صاحب سے ملاقات کرے گا تاکہ ہم اس آزادی مارچ کے پروگرام کو حتمی شکل دے سکیں جناب نواز شریف صاحب نے آزادی مارچ کے مقاصد سے اتفاق کرتے ہوئے اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ مسلم لیگ نون نے اس وقت ایک اہم کردار ادا کرنا ہے اس ڈیلے کی بجا ہے کیا یہ جانیں گے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال ہمارے صد موجود ہیں احسن اقبال صاحب آج تو توقع کی جاری تھی کہ کوئی فیصلہ آئے گا حتمی لاحے عمل کا آپ لوگ اعلان کریں گے لیکن پارٹی قائد کی واضح ہدایات کے باوجود اتنا ڈیلے کیوں بہت شکریہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری پارٹی کا مشہ سے یہ موقف تھا کہ ہمارے قائد جو بھی لاحے عمل دیں گے پارٹی اس پر عمل کرے گی آج پارٹی کے اجلاس میں وہ خط پڑھ کے سنایا گیا اور وہ میڈیا میں بھی اس کی تفصیل بتائی گئی ہے نواز شریف صاحب نے کچھ ہمیں ہدایات دی ہیں اور اس میں پہلی ہدایت کیا ہے کہ یہ پورا روڈ میپ کے انہوں نے تجبیز کیا ہے اس کو پہلے ازادی مارچ کے لیڈر جناب مولانا فلد و رحمان صاحب کے ساتھ شیئر کیا جائے اور اس کی روشنی میں ہم اپنے لاعمل کو حتمی شکل بھی دیں گے اور ایک ان کی خواہش ہے کہ اس ازادی مارچ کو اور حکومت کے خلاف تحریک کو موثر بنانے کے لیے تمام اپوزیشن جماعتیں مل کر اپنا وزن ڈالیں اور اس میں کچھ تجاویز ہیں جن کے ذریعے ہم دیگر اپوزیشن جماعتوں کا بھی بھرپور تعاون حاصل کر سکتے ہیں لہٰذا مسلم دی قنون کا وقت کل بولنا فضل و رحمان صاحب سے مل رہا ہے اور وہ نواز شریف صاحب کا جو خط ہے وہ بھی ان کے ساتھ شیئر کرے گا اس کے بعد پھر ہمیں امید ہے کہ ہم ایک اپوزیشن کو مل کر اس پوری تحریک میں ایک وزن بنا سکیں احسن اقبال صاحب ایک سوال بڑا سادہ سا ہے کہ ایک بات ہو رہی ہے کہ کیا یہ مارچ ہوگا یا دھرنا ہوگا یہ سوال تاثر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اٹھا رہی ہے تو کیا ایسی صورت ہے کہ مارچ اگر ہوتا ہے یک روزہ یا دو روزہ تو اس کے لیے الگ سٹریٹیجی ہوگی اور جیسے مولانا کہہ رہے ہیں کہ جب ہم آئیں گے تو اٹھیں گے نہیں تو وہ دھرنا ہوگا تو اس کے لیے کوئی الگ سٹریٹیجی ہوگی یا اس کے اوپر کچھ تحفظات ہیں کیا آپ کو دھرنے کے لفظ اور دھرنے کے طریقے کار پر کچھ تحفظات ہیں یا کچھ اور ریزنز ہیں دیکھئے جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے کیے یو آئی ایف کی قیادت بھی دھرنے کا لفظ استعمال نہیں کر رہی مولانا فضل اور ایمان صاحب اور اکرم دورانی صاحب واضح کر چکے ہیں کہ یہ آزادی مارچ ہے اور یہ آئین اور قانون کی حدود کے اندر ہوگا اور جمہوری حقوق کے مطابق ہوگا اور اس میں کوئی ایسی وہ کاروائی نہیں کریں گے جو خلاف قانون ہوگی یہ بات مولانا فضل اور ایمان صاحب اور اکرم دورانی صاحب کہہ چکے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ دھرنے کا لفظ میڈیا نے ہمارے اوپر ڈالا ہے ہم تو اسے آزادی مارچ کہہ رہے ہیں تو ہم بھی اسی کے ساتھ ہیں یہ آزادی مارچ ہے اور آزادی مارچ کی حد تک ہمارے خیال میں اس کی تشریح ہے لیکن ایسن اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے حکومت گرانی ہے اور حکومت گرانے کے آپ کے بھی ترجیحات واضح ہیں مولانا بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک یہ جو موجودہ حکومت ہے ختم نہیں ہو جاتی اور پھر اگلے الیکشن کا اعلان نہیں ہوتا تو اس کے لیے تو آپ کو اس کو دھرنا نہ کہیں سٹن کہلیں وہیں پہ تشریف رکھنا کہلیں وہیں پہ مجلس آرائی کہلیں سیاسی جلسہ پرولانگڈ کہلیں کچھ بھی کہلیں لیکن ایسا تو کچھ کرنا پڑے گا آپ کو جی دیکھئے اس کی تو حکمت حملی آپ کو پتا ہے کہ جمعیت العلماء اسلام جو ہے ان کی مجلس عاملہ نے بھی یہ کہا ہے کہ جب ہم آزادی مارچ کے ذریعے پہنچیں گے تو پھر اپنی جو لائے عمل ہے حکمت حملی ہے اس کو آگے کا تیہ کریں گے کہ کیسے کرنا ہے ابھی تک ہمارے ساتھ جو تفصیلات تیہ کی گئی ہیں وہ آزادی مارچ کی ہیں کس طرح 22 کو کافلے چلیں گے اور 31 کو اسلام آباد پہنچیں گے تو جو ہی اگلی جی یو آئی ایف کی قیادت کی طرف سے تفصیلات آئیں گی تو اس کے مطابق پھر ہم سب اس پر غور کریں گے لیکن ہماری کوشش ایسا نقبال صاحب اس میں ایک سوال آپ سے زمنی طور پر آپ نے ابھی اپنے شروع میں بات کرتے ہوئے کہا کہ نواز شیف صاحب کے خط کے اندر کچھ اس طرح کی بات بھی ہے کہ دیگر آپوزشن پارٹیز کو بھی اس کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی جائے اور وہ سب اگر اکٹھے مل کے وزن ڈالیں حکومت پہ تو زیادہ مناسب ہوگا سوال یہ ہے سر کہ کیا پی ایم ایل این کی شرکت اس بات پہ مشروط ہے کہ دیگر آپوزشن پارٹیز لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہمیں ٹکر مارنی چاہیے ہمیں مولانا کے ساتھ چل کے اپنے کنٹینر میری معلومات یہ ہے کہ ایک کنٹینر بھی تیار کروایا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کے اندر نون لیگ کا الگ ہوگا اور مولانا صاحب کا الگ ہوگا جی الگ کنٹینر ہوگا تو ایک جو کنٹینر ہے وہ بھی لے کے جائے جائے گا یہاں سے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس کنٹینر پہ چڑھ کے نارے لگاتے ہوئے جی ٹی روڈ سے اس طرف سے مولانا آئیں گے یعنی سکھر سے آئیں گے اور یہاں سے لہور سے جو کافلے نکلیں گے وہ براستہ جی ٹی روڈ پہنچ جائیں گے اور پھر جا کر ہم چند دن کے معاملات کے ساتھ چند دن بیٹھنا پڑے گا یا دو دن بیٹھنا پڑے گا تو ہم ان کو چلتا کریں گے جب آپ یہ بھی دیکھئے کہ خود جب پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر یہ سوال اٹھا کہ جناب ہمارے خلاف ایک سو چھبیس دن کا دھرنا ہوا تھا تو ہم تو نہیں گرے تھے تو اس کا جو مخالف جو دھرنے پرو دھرنا گروپ ہیں اس نے کہا کہ جناب ہمارے ساتھ اس وقت مولانا بھی تھے ہمارے ساتھ پاکستان پیپوس پارٹی بھی تھی ہمارے ساتھ عوامی نیشنل پارٹی بھی تھی اور آج کی صورتحال میں بھی آپ ذرا دیکھیں گوھر فرمائیں تو آج عمران خان ایک طرف ہیں آئل کے اور لکیر کے دوسری طرف یہ تینوں جماعتیں دھرنا دینا چاہتے ہیں حبیب صاحب حکومتی موقع جان لیتے ہیں فواز چودری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ فواز چودری صاحب آپ کے وقت کا احسن اقبال صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کہہ چکے ہیں اور اب یہ حتمی فیصلہ ہے کہ اس دھرنے میں اس مارش میں شرکت کرنا ہے جیسا کہ حبیب صاحب کہہ رہے ہیں ایک جانب سے مولانا کا کنٹینر ہوگا ایک جانب سے ہوگا مسلم لیگ نون کا کنٹینر تو اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے آپ لوگ کی کیا حکمت حملی ہے لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سیٹویشن ہے یہ کنپروم کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں یہ سب لوگ دیتے ہیں اور اگر پاکستان میں آلٹینیٹیو پالٹکس کو پارٹی دیتی ہے تو آلٹینیٹیو نظریہ دیتا ہے تو وہ ہم دیتے ہیں میٹی آئی دیتی ہے تو اس لیے یہ جو سب ایک بھی خالی کے چکے بٹے جب اکٹے ہوتے اس لیے کوئی امپیکٹ نہیں آکا انتا ابھی بھی آپ دیکھیں جو سب سے سوال آپ سے اسی میں شامل کر لیجے گا کہ عمران خان صاحب کی کچھ ڈائریکشنز بھی ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ لائن آف کمیونکیشن اوپن کی جائے کوئی بات کی جائے اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے کوئی پاسیبلیٹی ہے بریک تھوڑ کی اس نرہانگی میں اس کے لیے آتا ہوں اس کے لیے آتا ہوں ایک بھر امپورٹن جو چیز ہوتی ہے کوئی بھی تحریف بنانے کے لیے چلانے کے لیے تو سب سے پہلے آپ اپنا ناریٹیف جائے کرتے ہیں اب آپ بیکھئے سب سے پہلے اس درنے کا ناریٹیف کیا ہے اب آپ ان سے پوچھئے کہ دیکھیں تاریخ انصاف میں درنا دیا ہے تجاج کیا انہوں نے کہا جی لیکٹورال حقام ہونے چاہیے انہوں نے کہا کرپشن کے خلاف واپ کرے پھر پینامہ کے اوپر اتجاجی ہمیں تاریخ دلائی وہ سارے ریسولیت کرتے تھے لوگوں کے ساتھ بولنگا صاحب کا درنا ہے اس کا پہ تک یہ نہیں پتا کہ ناریٹیف کیا ہے وہ چاہتے ہیں کیا ہے کرنا چاہے چاہتے ہیں دیکھیں ایلیکشن میں تو اگر وہ کہیں ایلیکشن جو ہے وہ پیشن پہ لٹھتے ہیں چار پانچ سٹھوں پہ وہ لٹھتے ہیں ان کا ایلیکشن سے اتنا بڑا کچھ دیکھتے ہیں نہ ان کا میم سٹی میں نہ کچھ ہے اسی طرح سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کوئی ناریٹیف نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمارے چیزوں کی قائد ان کو آپ چھوڑیں اس کے ساتھ ہمارے کی کوئی ہمدرتی نہیں اب سیکنڈ جو آپ بات کریں ہماری حقمت ہماری حقمت ہماری حقمت ہماری بڑی واضح ہے دیکھیں ہم باتشک کریں کی کوشش کریں گے ہم کہیں گے آپ بتائیں ہمارے ساتھ بیسلیے ہمیں آپ بتائیں کیا مسئلہ ہیں جن کے اوپر آپ باتشک کرنا چاہتے ہیں وہ آئے ہمارے ساتھ باتشک کریں دوسری ہوا یہ کوئی بھی بری سمپل ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مدرسے کے جو پالیگزم ہیں ان کو آپ پرنوں میں چارے کے طور پر سمان نہیں کریں گے آپ آئیے آپ ایک جاج کریے آپ کا حقہ فواد صاحب کالیج کے طلبہ آسکتے ہیں درنے میں دیکھیں کالیج کے طلبہ بھی نہیں آسکتے ہیں 93 کا مدرسے کے طلبہ پر لگا ہے نہیں 93 میں سپریم کورٹ کا فیسل ہے آپ تو سپریم کورٹ کے مرلی کے فیسل مانتے ہیں مرلی نہیں مانتے ہیں لیکن سپریم کورٹ کے فیسلے ہیں 93 آن ورد کنسسٹنٹ فیسلے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ صورت ان کو آپ اپنی پولیٹیس میں اس طرح سے استعمال نہیں کریں جیزا وہ اور جو فبات صاحب ایک اور بات ایک اور بات ایمیجن کریں کہ آپ کا ڈائیلوگ نہیں ہو پاتا یا آپ کی کوششیں نہیں کارامد ہوتی دھرنا شروع یا لانگ مارچ شروع ہو جاتا ہے تو آپ جیسے جانتے ہیں کہ لانگ مارچ یا جب اس طرح کی پبلک ریالی ہو اس میں کسی بھی وقت کانفرنٹیشن ہو جائے تو خون گرنے کی بھی پاسی بیٹی ہوتی ہے جس دیگر مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں تو کیا حکومت نے کوئی اس طرح کی سٹریٹیجی بنائی ہے کہ کانفرنٹیشن نہ ہو یہ بشک آنا چاہتے ہیں اسلام بات تو آ جائیں آپ کی پارٹی سے بہتر کون جانتا ہے کہ اگر لوگ تین چار چار مہینے بھی اسلام بات میں بیٹھ رہے ہیں تو حکومتیں کم از کم ہمارے ملک کے اندر یا فورشنیٹلی اس کی چیزوں کو پولٹیکل ڈیمانڈ کو given نہیں کرتی کیا کنفرنٹ کرنے کی سٹریٹیجی ہے یا ان کو آنے دیں گے آپ پاکستان کو کتنا آسا کنفرنٹیشن میں رکھنا چاہتے اور تیسرے دن کوئی کنفرنٹیشن آجاتی اور ہمارا چونکہ ہم نے توڑنا ہمارے پاکستان کے لوگوں کو ہم نے روٹی کی بات کرنی ہے میار زندگی کی بات کرنی ہے پہلی شرط یہ ہے کہ ایک منموم سٹیبلیٹی ہو سسٹم میں اور وہ آگے لے کی ہم چاہے جو آرمی چیف کی بات ہوئی بزنس مینوں سے آرمی کی جو بات ہوئی بزنس مینوں کی بیسی ناریٹیو چاہیے اب جب ہر وقت ہم ان ہی چکروں میں لگے رہیں گے اور یہ لگا رہے گا کنی دور ہچنا ہے فواد صاحب یہ ہم پہ تو نہ ڈالے نا ہب فواد صاحب آپ کے خیال میں اگر ڈالر 122 سے 156 میں ہو جائے جو ترقی ہے وہ 5.8 سے 2.5 پہ آ جائے سبزی کی عصد قیبت 100 رپیہ فی کلو ہو جائے کرزوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہو افرات ازر تیرہ فیصد سے اوپر نظر آ رہا ہو تو آپ کے خیال میں یہ جتنے معاملات ہیں پھر بھی سٹیبلیٹی آ سکتی ہے جو آپ کی مطلوب سٹیبلیٹی ہے روپیہ ہم خرش نہیں کر روپیہ کو ٹیبل رکھنے کی اور روپیہ جو ہم یہ بھی کہہ دیکھتے ہیں جو آپ میں کنپس بھی اور گنگس بڑھائی لیکن جو کم تر تبقہ ہے اس کو آپ نے روک آگی تو فیجرز پیش کرنے کا طریقہ ہے آپ نیکٹی بھی پیش کر بہت شکریہ فواد شاہد جیس ہم آئی موجود ہے بریک آئی بریک سے جب واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں کہ حکومت نے لنگر خانے آباد کر دیا ہے حکومت پاکستان نے لنگر خانے آباد کرنے کی اس پر ایک سپیشل ریپورٹ تیار کی ہماری نمائندہ اسما شاکت نے پہلے آپ کو دیکھاتے ہے کہ کم سے کم یہاں لوگوں کو کم سے کم کھانا تو مل رہا ہے پیر کے روز ساتھ اکتوبر کو وزیر آزم نے افتتا کیا تھا جن کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں جہاں پر کوئی بھی ملک کا شخص بھوکا نہ رات کو سوئی اسی وجہ سے احساس پروگرام کے تحت تقریبا دو سو سے ایک سو بارہ لنگر خانے جو ہیں وہ پاکستان بھر دو سال میں کھولے جائیں گے اور اس وقت لنگر خانے کے باہر موجود دو پہر کا وقت ہے مزدور میں موجود ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس اقدام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اچھا آپ مجھے بتائیے گا کیا کہیں گے کھانے کے لئے نہیں کیا تھا عمران خان صاحب نے یہ بہت نچھ پر گرام کیا دو وقت کے کم سے کم یہ لوگوں کو کم سے کم کھانا تو مل رہا ہے بارہ بجو اب اس وقت میں لنگر خانے کے اندر موجود یہاں پر بڑی تعداد میں مزدور آ کر کھانے کھا رہے ہیں یہاں پر کھانے کا انتظام بڑا اچھا دکھائی دیرہ صاف ستری جگہ ہاتھ دھلوائی جاتے یہاں پر لوگوں کے اندر ان کو داخل کیا جاتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ یہاں ہم کسی سے بات کر سکیں ان سے پوچھ سکیں کہ وہ کیا مزید ہمیں بتانا چاہیں گی کیا کہیں کیا کس طرح دیکھتے اس سکیم کو عمران خان نے اچھا قدم اٹھایا ہے ماشاء اللہ انہوں نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے جو مزدور لوگ جو نہیں کھا سکتے تھے جن کے پاس کام نہیں ہوتا تھا تو ابھی ان کو یہ پریشانی ان کی دور ہو گئی ہے یہاں پہ ایک مزدور وں مزید جانتے ہیں کہ یہاں کی انتظامات کس طرح ہیں اچھا وقاس صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کتنے لوگ آتی ہیں کس طرح انتظام چل رہے ہیں پہلے دن سے ہم نے شروع کیا تھا تو مزید ماشاء اللہ بڑھتا جا رہے ہیں اب جو کل کھانا تھا تکیون اس پر ساڑے بلکہ پورے ملک میں کھول جائے تاکہ تمام جتنے بھی مستحق غریب لوگ ہیں مفت میں کھانا کھا سکے اور کھانا کھا کے فائدہ حاصل کر سکے جو پیسے بچتے ہیں اسے بنیادی سہولیات کو پوری کر سکے اور ساتھ دن کا کھانا بلکہ رات کھانا یہاں پر پرگرام اکتلاف انہور کے ساتھ اسما شکر دنیا نیوز اسلام بار دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ کافی تو نہیں ہو سکتا ایک سو بیس ہوں یا دو سو ہوں یا پانچ ہزار ہوں پاکستان کے اندر انفورچنٹلی اس لائن آف پاورٹی کے نیچے بہت سے لوگ رہتے ہیں جو کہ شاید صرف ان لنگر خانوں سے پورے نہیں کیا جا سکتے لیکن یہ تنقید یا اس طرح کی تنقید تو آپ ضرور کر سکتے ہیں لیکن کون سا ایسا شخص ہے جو اپنے رائٹ فل مائن میں اس چیز کے خلاف ہو سکتا ہے کہ حکومت کو غریب آدمی کو کھانا کھلانا چاہیے یہ بڑی سمپل سی بات ہے چلیں وہ مزدوری خواہ وہ ریاست مدینہ ہو یا پچھلے چودہ سو سال کے اندر جتنی بھی سوشل ویلفیر سٹیٹس ہوں یا آج کے ٹائم پہ جو ویسٹن ممالک کے اندر جس کو سوشل ویلفیر سٹیٹس کہتے ہیں یا سوشل سیکیورٹی سسٹمز کہتے ہیں امریکہ کے اندر سکینڈینیویا میں انگلنڈ میں دیگر جگہوں پہ ان تمام ممالک میں اپنے غریب ترین طبقوں کے لیے فری فوڈ سٹیم یا فری فوڈ کی پرویزن جو ہیں کھانے کی پرویزن جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے اس کے اوپر سیاست تو ضرور کی جا سکتی ہے سیاسی لوگ تنقید کر سکتے ہیں یا بڑے کار خانے والے جو پرائیویٹ جہازوں میں بھی آئیں تو کہیں کہ ہم اپنے بزنس نہیں چلا سکتے پرائیویٹ جہاز میں بیٹھ جائیں کہیں ہم سے بزنس نہیں چلتا وہ لوگ تنقید تو ضرور کر سکتے ہیں کہ جی نہیں نہیں آپ کہ احساس نہ ہونے کی دلیل ہے یہ کسی اور چیز کی دلیل نہیں حبیب صاحب آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تنقید کی جاری ہے یہ سیلی کی جاری ہے کہ احساس سے آرہی ہیں یہ لوگ دیکھیں یہ تو بڑی انتہا پسندانہ سی اپروچ ہے کہ اس کے اوپر تنقید بنتے ہیں اور اس کی دنیا میں عزت کا باعث بھی بنتے ہیں اور شاید اس کی آقبت بھی بہتر کرتے ہیں لیکن جہاں تک دوسر جہاں حکومت کی بات آتی ہے تو حکومت کو کوئی کام کرتے ہوئے دس مرتبہ سوچنا ہوتا ہے کہ اس کام کے معاشی اور معاشرتی اثرات کیا آئیں گے جب حکومت میرے سامنے یہ سوال ہے کہ جب حکومت لنگر خانے بنا رہی ہے اور لنگر خانے کے افتتاح پہ خود وزیر آزم عمران خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک نوکریاں نہیں ملتی یہ اس وقت تک آرزی ارینجمنٹ ہے تو دراصل یہ جو فکرہ ہے خود عمران خان صاحب نے فرمایا ان کی پوری اکناومک پالیسی کی ناکامی کا بھرپور اعتراف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کارخانے نہیں چل رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے اکانومی اس ڈھپے نہیں آرہی کہ لوگ اپنے کاروبار کی طرف آئیں وہ جس ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اس ریاست مدینہ کے والی نے کلہارے میں دستہ ڈال کے کسی کے ہاتھ میں دیا تھا کہ جاؤ نوکری کرو ہماری یہ جو ریاست ہے یہ اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ میں تمہاری کلہاری میں دستہ نہیں ڈال سکتا میں تمہیں بھکمنگا بناوں چونکہ اس کو ایک خاص پیرائے میں پوری کی پوری پروپیڈنڈا مشینری لگا دی گئی ہے کہ لنگر خانے کو حکومتی لنگر خانے کو بلکل ایک منہ اور سلوہ کی طرح پیش کیا جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں بات یہ ہے کہ آخر حکومت یہ لنگر خانے بناتے ہوئے یہ کہ انہی سوچتی کہ میں لوگوں کو رسیاں بنانے پہ لگاؤں میں لوگوں کو لکڑی کاٹنے پہ لگاؤں میں لوگوں کو حالت یہ ہے کہ آپ کے ہاں جو نیشنل وکیشنل ٹیکنیکل وکیشنل ایک بہت بڑا ادارہ تھا نیو ٹیک جسے کہتے تھے وہ بند پڑا ہوئے جہاں پہ آپ نے لوگوں کو سکھانا نہیں سکھایا یہ ٹیوٹا جو ہے پنجاب میں اس کی حالت یہ ہے کہ اس پہ پہلے ایک بند آیا پھر دوسرا آیا اب تیسرا آ رہا ہے ٹیوٹا کے بارے میں کم از کم میں ایک جنرلسٹ کے طور پر مجھے کچھ پتہ نہیں ہے میں نہیں سمجھ میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ٹیوٹا میں لوگوں کو بناوں گا کہ لوگ قابل ہو جائیں لوگوں کو مچھلی پکڑنا سکھاؤں گا لوگوں کو بھیک مانگنا نہ سکھاؤں گا لیکن وزیراعظم صاحب خود اس مرکز کا افتتہ فرمارے ہیں تو آپ بتائیے میں اس کو اچھا کہوں میں اس کو برا کہوں لیکن میں آپ کو کروں ریاست کی اکانومی لنگر خانوں سے نہیں چلا میں گزارش کروں جی کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ میسج کہاں سے ملا کہ جو حکومت لنگر خانے کھول رہی ہے وہ نوکریان نہیں دے گی یہ تو بالکل بھی میسج نہیں ہے دنیا کی تمام حکومتوں میں دنیا کی تمام حکومتوں جو کہ غربت کی سطح سے نیچے رہتے ہیں اب سے پہلے جب عمران خان صاحب کی حکومت نہیں تھی تو کیا ہنڈرڈ پسن ایمپلائی ریٹ تھی کیا حکومت جو ہے وہ سب لوگوں کو نوکریان دی ہوئی تھی تاکہ کہ گھر جا کے بھوک سے کھانا کھا سکیں کیا اس وقت تک تھر کے اندر لوگ بھوکے نہیں مر رہے تھے بھئی جو لوگ نوکریہ فراہم کرنے کے باوجود یا ایکنومک پالیسیز کے کیکن کرنے کے باوجود کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے ہم 200 ملین کا ملک ہیں جو کہ نہیں ایمپلائیمنٹ لے سکیں گے تو حکومت ان کو کھانا کھلائے گی انہیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ آخر یہاں پر پاکستان کی ایکانومی کی نیچر کیا ہے آپ کو پتہ ہے لہور میں کراچی میں کتنے بڑے بڑے لنگر خانے موجود ہیں حکومت 112 بنا کے کون سا تیر چلا لے گی حکومت نے جو کام کرنا وہ کرنی رہی جو کام نہیں کرنا اس کے لیے جناب وزیر آزم بھی نگے ہوں ہے لیکن حصول رس بھی عبادت ہے پرگرام میں وقت ہے بریک سے جب واپس آنگے تو آپ کو بتائیں کہ نوکری آپ مارٹ پر نہیں بلکہ آپ قراندازی کے زمین کا جو تعلق ہے راول پنڈی کے دو حلقوں سے سوالے سے لاہور ہائی کوٹ میں اس تائیناتی کو بھی چیلنج کیا گیا اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے حبیب صاحب یہ جسٹیفائیڈ ہے کہ آپ قراندازی کے ذریعے لوگوں کو تائینات کریں دیکھیں ایک تو نا میں آپ جیسے انکرز کی نا بالکل جو تشریحات ہیں میں ان سے بڑا تنگ ہوں باز وقت مجھے لگتا ہے کہ آپ آدھا جو میس ہے نا وہ آپ لوگوں کی ادھوری انفرمیشن پیدا کر دیکھیں بات یہ ہے کہ پرہ اندازی پہ جو میں سمجھتا ہوں بڑا ہی ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے گریڈ ون سے لے فور تک اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب یہ کوئی انجینئرنگ کی جاب نہیں کوئی ہائی کوالیفکیشن کی جاب نہیں ہے کوئی خاص اس میں کام نہیں یہ ون سے فور تک جس میں نائب قاسد ہے جس میں اور دوسرے پوائنٹ پینڈ ہیں اس کیا جاتا ہے کہ یہ شخص جاب کے اہل ہے جب آپ دس لوگ یا پندرہ لوگ پاکستان میں ہر بندان اہل تو نہیں ہے ایک جاب کے لیے فرض کیا بیس لوگ آپ کو اہل اہل مل گئے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ایک جیسے ہیں تو ان میں سے ریلوے میں جب پاکستان ریلوے میں بی پی ایس ون سے لے فور تک جب بھرتی ہوئے لوگ تو ان کو ظاہر ہے سب لوگوں کو جان چاہ گیا اور پھر ان کے ناموں میں قرآن دازی کر لی گئی اب قرآن دازی کی گئی تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہاف اف دیم یعنی ہاف اف دیم جو تقریباً چار سو سے کچھ زیادہ لوگ صرف راول پنڈی کے دو حلقوں سے تعلق رکھتے تھے ایک حلقہ تھا خود شیخ رشید صاحب کا اور دوسرا حلقہ تھا جہاں سے ان کے بھتیجے صاحب راشد شفیق صاحب وہاں سے زمنی الیکشن میں منتخب ہوئے تھے تو آخر یہ کیا ماجرہ ہے یہ کیسی قرآن دازی ہے کہ جس میں گھوم پھر کہ صرف وہی دو حلقوں کے لوگ آتے ہیں اس سے خدا نخصتہ کہیں یہ مطلب تو نہیں لیا جا رہا یا لیا جا سکتا کہ ان دو حلقوں کے نام جو ہیں وہ پھر قرآن دازی سے باہر باری شامل کر لیے گئے قرآن دازی میرے آپ جیسے عام لوگ کے لیے تھی اور وہ جو خواس ہیں راول پنڈی کے ان دو حلقوں کے عوام ان خواس کے نام پہلے سے گسیڑ دی گئے تو اب یہ جو معاملہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن دازی کا عمل بھی شفاف نہیں ہو سکتا یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے یہ معاملہ لے کے لہور ہائی کورٹ کے راول پنڈی بینچ میں جو پریم یونین ہے وہ بھی گئی ہے اور اس کے اوپر جو دوسری سائیڈ کا ورژن ہے وہ ظاہرہ بھی عدالت میں آئے ساتھ آپ کو اس بات پر بھی اعتراض ہے کہ قرآن دازی نہیں ہونی چاہیے بلکہ میارٹ پر ہونی چاہیے لوگوں کا انٹریو کیا جانا چاہیے کہ یہ شخص اس نوکری کے اہل بھی ہے یا نہیں میں بڑے افسوس کے ساتھ کہ میں حبیب صاحب سے متفق ہوں اس بات کی اور حبیب بلکہ لور سکیلز کی جتنی بھی نوکری ہیں پاکستان کے اندر بھی بیرون ملک بھی جس کی ایک شخص کو میٹرک ہونا چاہیے اور 835 یا ہزار بندوں کو اپنے ایڈمیٹ کرنا اور آپ بس دس ہزار لوگ آجاتے ہیں جن کو جو سارے خوالیفائید ہیں جن سب ایمپلائیمنٹ دینی چاہیے تو بیرون ملک بھی پاکستان کے اندر بھی دو قسم کے موڈل اپلائی کیے جاتے ہیں پہلا موڈل یہ کہ جو پہلے ہزار شخص جو سب سے پہلے ہزار شخص کوالیفائید تھے اور انہوں نے اپلیکیشن فارم جمع کروایا ان ہزار کو نوکری دے دی جائے گی اور ختم کر دیا جائے گا اس کے آگے کسی کو نوکری نہیں ملے گی ایون اگر اس کے بعد کوئی شخص ان سے زیادہ کالیفائید بھی آ جائے دوسری آپشن یہ ہے کہ ان سب کو ایک سسٹم کے ڈال کے تو جو آلریڈی کالیفائید لوگ ہیں جو آلریڈی میرٹ پہ پورا ہوتا رہی ہیں جو بھی اس پوسٹ کا میرٹ ہے اس کے اندر سے سیلیکشن کر لی جائے حبیب صاحب نے بلکل درست نشان دی کی کہ جو ایفیکٹیو بات ہے عدالت آلیہ کے سامنے بھی جو کیس کیا جا رہا ہے اس کے اندر ایک یہ پریئر ضرور ہے یہ رواب آپ نے درست نشان دی کی کہ ایک پریئر اس حد تک ضرور ہے کہ کیا قرآن دازی کے پروسس کیا جا سکتا تھا یہ ایک پریئر عدالت کے ضرور ہے لیکن یہ تھرسٹ اپ دی کیس نہیں ہے جب آپ قرآن دازی کے اندر سے کچھ لوگ کو پوائنٹ کر رہے ہیں تو یہ کیسا سسٹم ہے قرآن دازی کا جو جب رینڈم لوگوں کو سیلیکٹ کر اس منسٹری کے وزیر اور ان کے ایک رشتہ دار کے حلقے ہیں تو دیکھنے کے اندر عدالت کی زبان جس کو کہتے ہیں کہ بظاہر اند صرف دیکھنے پہ لگتا ہے کہ قرآن دازی کا عمل شفاف نہیں ہے تو عدالت کے پاس اپشن نہیں ہوگی کہ صرف ان حلقے کے لوگوں کو نکال دے عدالت کے پاس اپشن یہ ہوگی کہ اس پورے پروسس کو سٹرائک ڈاؤن کرے اور کہ اس کو شفافیت کے ساتھ واپس کر جائے تو حبیب صاحب نے درست نشان دہی کی کہ ایسے لوگ جو میرٹ پہ پورا نہیں اترتے ان کو قرآن دازی کے تھوڑ لگا جا رہا ہے ایفیکٹیو ایشو یہ ہے کہ وہ پول اف لوگ جو تمام میرٹ پہ پورا اترتے ہیں ان میں سے کیوں صرف دو حلقوں کے لوگ ہی قرآن دازی میں شامل ہو رہے ہیں اور باقی سب لوگ جو ہیں وہ کم ہیں سہیے حبیب صاحب اگر ہم قرآن دازی پر ہم تنقید نہ کریں لیکن آپ جس طرح سے اس عمل کو بھی غیر شفاف بنا رہے ہیں اس پر تو تنقید بجا ہے اس نظام کو کس طرح سے ٹھیک کرنا چاہیے دیکھیں اس کا معاملہ یہ ہے کہ ہر سیاستدان چاہتا ہے کہ اس کے حلقے میں نوکری ملیں کیونکہ میرا تجربہ یہ ہے کہ جو سیاستدان ہے ان کے پاس سب سے زیادہ جو لوگ ان کے پاس آتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نوکری دیتے اور کوئی سرکاری نوکری مل جا تو کمالی ہو جائیں اب جب یہ سرکاری نوکری بٹھنے کا ٹائم آیا تو سوال ایک یہ کہ آخر شیخ رشید اور راشد شفیق کے حلقے کے لوگوں میں ایسی کیا بات تھی وہ کون سا بابا تھا جس انہوں نے تعویز لیے وہ کون سا دم تھا جو انہوں نے پڑا جس کے نتیجے میں ان لوگوں کے نام جو ہیں وہ آدھے سے زیادہ نام ان کے آگے خوش قسمتی تھی صرف انہی دو حلقوں پر کیوں برس سیکٹری ہیں فروغ صاحب فروغ حبیب صاحب اگر زیادہ تحقیق کی جائے تو فروغ حبیب صاحب کے حلقے کے لوگ بھی شاید اس کی خوش چینی میں شامل ہوں پرابلم یہ ہے کہ جب وزیراعظم نے آکے ٹرانسپیرنسی کا ایک نعرہ لگایا اور میں آپ کو یہ بتاؤ میرا خود پرسنل ایکسپیرنس مجھے لوگوں نے بتایا ہے جب میں کے پی میں جا کے 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 پی میں لوگوں نے بتایا کہ کس طرح ٹرانسپیرنٹلی بدنئے نوجوانوں کو نوکریہ ملی سرکاری نوکریہ اور باز تو اتنے اچھے طریقے سے اتنا ٹرانسپیرنٹ اور شفاف معاملہ تھا کہ باز بچوں کو دو دو نوکریہ مل گئی اور انہوں نے ایک اپٹ کر لی جب ٹرانسپیرنسی کا یہ عالم خیبر پختونخواہ میں دیکھا جا سکتا ہے پچھلے دوزار تیرہ سے لے کے دوزار اٹھارہ کے درمیان تو آخر کیا ہوا ہے کہ شیخ رشید صاحب کی وزارت میں آتے ہی اس کے اوپر سوال اٹھ کے اب اس سوال کا جواب کیسے تلاش ہوگا اب ایک اس کا بڑا آسان سوال ہے جیسے آپ نے کہا کہ جنابی خوش قسمتی تھی اچھا یہ خوش قسمتی چلیے جی ہم مان بھی سکتے خوش قسمتی ہے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح قاسم سوری کے ووٹ نکالے گئے نا دبے میں سے جس طرح عمران خان صاحب دوہزار چودہ میں دھرنا کرتے تھے کہ جناب وہ چار حلقے کھولیں اور ووٹ ان کے دوبارہ ان کی تصدیق کریں تو میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ جو ساڑھے آٹھ سو بندہ ہے اس کو بھی نکال لیں ان کے حلقے بھی دیکھیں ان کے مام آخر خوش قسمتی کا اندازہ لگایا جائے کہ وہ خوش سب گزارش کروں کہ آپ نے درست بتایا اور عدالت بھی اسی سوال کو دیکھ رہی ہوگی کیا وہ پروسس جو ہے جس کے درہ ہیں ان کو سزا بھی ملنی چاہیے لیکن جو ایک ایک سکیوز لوگ دے رہے ہیں جو ریلوے کی منسٹری کے اندر سے کچھ لوگوں کی آواز آرہی ایک سکیوز وہ یہ دے رہے ہیں کہ اپلیکنٹ جو ہیں وہ ان دو حلقوں سے منسٹر اور ایمینی ساب کے حلقے سے اپلیکنٹ سامنے سوال پہ یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ موڈل پروسس خیبر پرخصون خواہ میں اپلائے ہو سکتا ہے تو پھر یہاں کیوں نہیں اور اسی تبدیلی کی ہم توقع نہیں کر رہے تھے پروگرام سے اجازت دیجئے کر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ موسیقی